جہن دوستو گوڈ مورننگ نہیں ہے آسان راہ کس کی جے سیو جوانوں کی کیا راہ آسان نہیں ہے یہ جو ایک لیٹر ہے جس میں بولایا کہ سروس کم کر دی ہے جے سیو کی جوانوں کی سبھی رینگ کی سروس دو دو سال کم کر دی ہے یہ جب وائرل ہو رہا تھا اس کے پاس جب میں سمجھ گیا تھا یہ کوئی سکریننگ کا معاملہ ہے جب یہ پورا لیٹر آیا ہے پانچے پیج کا تو میں آپ کو انگریجی اور ہندی میں آپ کے سائیڈ میرے اپلیس ہو رہا ہے اور اس کا کنکلوجن میں نکال کے بتائی یہ وہ لیٹر ہے جس میں جیشیوس اور وار اپنی دو سال سروس ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کا جو کرائیٹریہ ہے وہ انہوں نے ٹائٹ کر دیا ہے سکت کر دیا ہے پہلے جیسا آسان نہیں ہے یہ بہت بڑا بدلاؤ کیا ہے چاہے آپ پندرہ سے سترہ سال سپائی میں بڑھانا چاہتے ہو نائک سے آپ نے بائیس سے چوبیس سال بڑھانا چاہتے ہو حوالدار سے چوبیس سے چھبیس کرنا چاہتے ہو نائک سودار سے چھبیس سے اٹھائیس کرنا چاہتے ہو اور سوبیدار سے اٹ چاہتے ہو تو آپ کو ان چیزوں سے گزرنا ہوگا سمجھنا ہوگا آخری کیا کیا ہے ہر جگہ آپ کے لیے پریچھا ہی پریچھا ہے اور کون کون سی پریچھا ہے جرا ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جیسی یو آر کے لیے دو سال سبیس بڑھو تھری کی نیموں میں بڑا بدلاؤ ویلنگ یا انویلنگ میں ساتھ ہیڈنگ آپ کے ساتھ سیئر کروں گا ویلنگ ہیں آپ انویلنگ ہیں آپ ویلنگ ہیں اور ادھا آپ انویلنگ ہونا چاہتے ہیں تو ٹائم سے پہلے یعنی ریکارڈ میں پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنا مائنڈ چینج ہوا تو کاغت چینج ہو جائیں گے ریکارڈ میں ایک وار پہنچ گیا پھر نہیں ہوگا ادھا آپ ویلنگ سے انویلنگ اور انویلنگ سے ویلنگ جہاں آپ کے سوچ کرنا ہے کیوں کہ یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے اور یہ دو سال پہلے ہی شروع ہو جائے گا کب شروع ہو جائے گا کیسے جیسے یہ آپ نے ہے نائب سودار کی سروس ہے کتنی ، Chatook وارد 24 سے پہلے 24 میں بن جائے verified nope WILD ہو جائے یعنی دو سال پہلے بڑھانا ہے service آپ نے 26-3 Kenia 24 سال میں آپ کا screening ہو جائے گا سوبیدار کا 26 میں screening ہوگا соб 分دار کا 22 میں screen ہوگا نائب کا 20 میں screen ہوگا سپائی کا 15 سال میں screen ہوگا ادھا آپ نے بڑھانی ہے تو کتنا ہے امتر ہو جاتا ہے چارسال کا دو سال آپ کی ریکڈ کی سروس دو سال آگے بڑھانا کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے لو میڈیکل کیڈگری لو میڈیکل کیڈگری آپ ہیں تو نہیں بڑھے گی پہلی بات یاد آپ ریسلر ہیں کچھ تی کے پیلوان ہے تو آپ کو او بھی سٹی میں چھوٹ دی جا سکتی ہے اور یاد ٹیمپریری میڈیکل آپ ٹیمپریری کیڈگری ہیں اس میں آپ کا بورڈ کنسیڈر ہو جائے گا اید آپ کو ہو جاؤ گئے تو بلے بلے نہیں اپ ہوئے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا ڈسیپلین کریٹریہ مست بھی رکھائیڈ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا ہے آپ کی سروس میں کتنی ریڈ انٹری ہیں دو ریڈ انٹری سے زیادہ لاشت فائیویر میں اید آپ کی کوئی بھی ریڈ انٹری ہے تو نہیں ہوگا بیسے اس میں کہیں کنڈیسن میں ایک ریڈ انٹری دی ہے اور اس میں کون کون سے آرمی ایکٹ ہیں آرمی سیکس نے ان کا میں پورا اپنڈیکس پرپورما دیا ہے کہ اس اس میں اید آپ کہیں بھی انڈیسن میں تو آپ کی سروس نہیں بڑھے گی کچھ کنڈیسن میں ہے کچھ کیسوں میں بڑھے گی کچھ میں نہیں بڑھے گی سارے کیسے میں آپ کو سائیڈ میں دکھا رہا ہوں آپ جرور اس کو پڑھے آپ کو نہیں آتا سمجھے مجھے وارٹس پہ میسج کر دیں اے سی آر کرائیٹری جو پہلی بار ڈالا اے سی آر بھلکل پتا ہے ہو یہ آگے آپ کو اپنیک اپکی جو پھنی ریپورٹ آپ کی اس میں انہوں نے ڈالا ہے آپ سپائی سے ایک کیلئے اے سی آر نہیں ہوتا اے آپ حملہ رنائی کے نیو سوہر سووڈا تک جاتے تو آؤٹ اوف لاسٹ فائیو ہائی ایوریج سے کمنی ہونا چاہی یعنی آپ کی ایسی آر ھائی ایوریج سے جتنے بھی ہیں پانچ ہے تو پانچ ہائی ایوریج سے کمنی ہونا چاہی ہے اے آپ سووڈا رنج کی طرف چلتے ہو تو آپ کے دو آبر اور تین آپ کو آپ سارے پنشمنٹ رول کے بارے بتا دیا اور یہ نیم کب سے ایک فروری دو یار تیس سے لاغو ہے یعنی آنے والے چار دن سے لاغو ہو جائے گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بی پی ٹی اور پی پی ٹی ایسے فائرنگ اس کا بھی نیم مدل دیا ہے بی پی ٹی تو اس کے لیے سپیسل بورڈ ہے جو بی پی ٹی کنڈکٹ کرے گا چاہے پانچ کلومیٹر رن ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی ایوینڈ ہیں ہوریجنٹل رو ورٹیکل رو یا گراؤنڈ کے جو بھی ہیں وہ آپ کو کلیر کوالیتھائی کرنے ہوں گے ایج پر یور اکورڈنگ تو یور ایج اور رنگ اسی طرح آپ کا پی پی ٹی ہے پی پی ٹی کے بھی سارے ٹیسٹ جو آپ کو ایج کے حساب سے آپ کے لیے اپلیکی بل ہیں وہ پورا بورڈ کنڈکٹ کرے گا ریجلٹ بنائے گا ایج آپ کہیں بھی فیل ہیں تو آپ کو نوٹ رکومنٹ کر دے جائے گا اسی طرح آپ کی سمال آم سپائرنگ سے بلکل یہ رینجس میں جا کے کنڈکٹ ہوں گی پہلے نہیں دیکھا جائے گا بی پی ٹی پی ٹی ریجٹر لے آو کیا تھا کیا نہیں ہے پہلی فارمال ڈی تھی لیکن اب نہیں اب فریس لی آپ کو کنڈکٹ کیا جائے گا سمال آم سپائرنگ میں آپ سمجھتے کوئی سٹینڈرڈ شوٹ ہے یا فس کلاس ہے یا مارکس مین ہے وہ سارا کریٹری آپ کو فیل کیا جائے گا پھر بورڈ آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا اور یہ ریکارڈ میں بھیجے گا تب آپ کی سروس دو سال بڑھے گی یعنی ہر جگہ آپ کے ساتھ پیلٹر لگایا جائے گا کہ جو صحیح لوگ سمجھتا ہے بورڈ اسی کو آگے سروس ایکسٹنسن کے لیے رکمنٹ کیا جائے گا آدربائج آپ یہ سمجھتے ہو نہیں یہ منمانی ابھی تک جو چلاتا وہ نہیں ہے اس میں آپ اس چیز کو پڑھئے سمجھئے اور نہیں آتا ہے سوال کریے میں پس کا جواب دوں گا